سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ وسلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ جو حاضر و موجود ہو دیکھ رہا ہو چاہے سر کی آنکھوں سے چاہے دل کی آنکھوں سے جس کو ہم عام لفظوں میں حاضر و ناظر کہتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے اس پہ کچھ دلائل دیئے تھے دوسرا معنی جس کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ تھا شاہد و شہید اس کو کہتے ہیں جس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہے جو دنیا کی ہر چیز اللہ کی عطا سے دیکھ رہا ہو جان رہا جو قیامت تک ہونا ہے اس کی یہ ایک چیز کو جو جانتا اس کو کہتے ہیں شاہد رب قریم کہہ رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر رہا کچھ دلائل اس کے پچھلی دو تن محافظ میں بیان کیے گئے ہیں ایک مسئلہ جو بالخصوص اختلافی مسئلہ اور جس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو تم دلائل دیتے ہو ہم بھی مانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ علمیں غیب تو نبی کو دیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ تو جانتے ہیں لیکن یہ جو علومیں خمسہ جن کو کہتے ہیں یہ تو آپ نے کسی کو نہیں دیئے اندہو علم و ساتھ و یونزل الگئی ساتھ جو سورہ لقمان کے آخر میں ہیں کہ رب کریم کیامت کا علم جانتا ہے اور وہ بارش پر ساتا ہے اور کسی نفس کو نئی علم کہ وہ کل کیا کمائے گا اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی کس زمین میں فوت ہوگا اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اصل علم ہے وہ کہتے ہیں انہی کو جیسا بارشیز میں ہے انہی کو غیب کہا گیا ہے اور یہی غیب ہے جو رب نے کسی کو نہیں دی کیامت کب آئے گی وہ کہتے ہیں اس کا علم نہ نبی کریم کو دیا گیا نہ کسی اور کو دیا گیا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا کل کیا کوئی کرے گا کیا کمائے گا کل کیا ہوگا اس کا علم بھی کسی کو نہیں دیا گیا اور کوئی کہاں مرے گا اس کا علم بھی کسی کو نہیں دیا گیا اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی کسی کو نہیں دیا گیا یہ پانچ ان کو کہتے ہیں علوم خمسہ وہ کہتے ہیں ان میں سے توئی چیز اللہ کے نبی کو نہ ہے علم نہ رب نے دیا اب دیکھئے ایک تورب قریب نے یہ کہا کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا آئے دوسرا فرمایا کہ وہ بارش کو نازل کرتا ہے اب اس میں تو ہے ہی نہیں کہ رب کے سوا کو جانتا لیں بارش ناب نازل کرتا ہے اور اس آیتِ قریمہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی علیم خبیر علیم ہے اور اس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے جو آلِ سنت نے مشاہد رسول نے امامِ آلِ سنت نے اس کا ترجمہ کیا علیم کا معنی جانتا ہے خبیرن فائیلن فائیلن بے معنی برودن فائیلن کہ وہ خود جانتا ہے اور اپنے پیاروں کو اس کی خبر بھی دے دیتا ہے تو کیا ربِ قریم نے اپنے محبوب کو یا کسی کو اس چیز کا علم دیا ہے سب سے پہلے ربِ قریم نے قیامت کا ذکر کیا قیامت میں علماء میں اقتلاع ہے کہ وقوع وقت کسی کو علم دیا گیا یا نہیں دیا گیا اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں بکان کریں گے اس کے بعد ہے بارش کہ ربِ قریم بارش پر ساتا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کا علم کسی کو نہیں ہے بارش کب ہوگی کہا ہوگی اس کا علم وہ کہتے ہیں کسی کو نہیں آئیے ہم قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں کہ ربِ قریم نے اس چیز کا علم کسی کو عطا کیا ہے یا نہیں دیا تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام تو تصریم سے جب خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے تو حضرت یوسف بیان کرتے ہیں کہ سات سال کا خوم حریالی ہوگی خوم فسنے ہوگیں گی اور سات سال پھر قید پڑے گا کتنے سال ہوگیا چودہ سال چودہ سال کے بعد کیا ہوگا وَيَادِ مِنْبَادِ ذَالِقِ اَعْمُنْ فِيهِ جُوْغَاسِ النَّاسِ فرمایا پندر میں سال ربِ قریم تمہیں بارش عطا فرمائے گا پندر میں سال اللہ تمہیں بارش عطا فرمائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ربِ قریم نے حضرت یوسف کو بارش کا علم عطا فرمایا تھا اور یہ حقیتہ ہے کہ جو کسی نبی کو شان ملی وہ ساری ساری شانیں اکٹھی کر کے ربِ قریم نے اس سکرون جنا زیادہ مصطفیٰ کو عطا فرما تو قرآن کہہ رہا کہ رب نے اپنے بندوں کو بارش کا علم عطا فرمایا ہے یہ حضرت یوسف کا علم ہے کہ جو علم پندرہ سال کے بعد بتا رہا ہے لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آتی ہے وہ پندرہ سو سال مصطفیٰ کی مانِ حاکم مصطفیٰ ابنِ ماجہ تبرانی اور دیگر بیشمار کی قابوں میں باسندِ سحی سینہ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے وہ قیامت کے قریب آپ ارشاد ہماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب یا جوج ماجو جائیں گے اور وہ ہر چیز کو کھاتے جائیں گے پیتے جائیں گے اس کے بعد ربِ قریب کرے گا کہ جب ان کو موت دینی ہوگی تو ایک بھوڑا نماء ایک بیماری پیدا ہوگی کہ سارے یا جوج ماجو جو ہیں ہمار جائیں گے ہر ارم بدمو ہوگی جو چند نفو سے سنسیہ رہ جائیں گے حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ بدمو سے سنگ ہوں گے اس وقت مصطفیٰ قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میرا ربِ قریب بارش آجو فرماے گا اور اس بارش سے جتنے یا جوج ماجو جو مرے ہوں گے سب کو وہ بارش جو ہے وہ سلاح کی حالت میں آئے گی اور سب کو سندر میں پھینک دے گی اب وہ کب آئے گی دیکھو مصطفیٰ نے چودہ پندرہ صدیہ پہلے بتایا اللہ بہتر جان کہ آبی وہ پندرہ صدیہ بعد آئے گی یا کب آئے گی میرے آقا قیامت سے پہلے جو بارش ہوگی اس کو بھی دیکھو ہیں تو اس سے پہلے جتنی بارش ہوں گی انہیں جو نہیں دے گی ربِ کریم بارش ناظر فرماتا ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے امام عموم اہم نے اس روایت کو نکل کیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کال خلا شخص کے بارش ہوگی صحابہ کہتے ہیں ہم نے آدمیوں کو دھڑایا کہ جا کے دیکھو اور جب میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اسی وقت میں بارش ارز کی گئی اے آقا آپ نے ایک دن پہلے بتا دیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل میں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور فرشتے بانی ہے اب جب فرشتے بات کر دیکھو محبوب کریم کا دریقہ بات فرشتے کر رہے تھے فرشتوں تو سن کے میں نے تمہیں بتا دیا اب اشاد جانتے ہیں فرشتے محبوب کے غلام ہیں کسی کوئی کہے کہ نبی کو علم نہیں تھا فرشتوں کو تھا تو وہ اس کا جیتا ہوگا جو فرشتوں کو علم ہے پہلے محبوب ہوگا اور فرشتے بھی تو اگر فرشتوں کو علم ہو تو شرط نہیں ہوتا تو فرشتوں کے نبی کو علم ہو تو تب شرط نہیں ہوتا اور پھر بارش تو علم کا دور کا معاملہ ہے علم ایک دور کا معاملہ ہے علم ہے وہاں نہیں ہے میں اٹھا کے وہاں رہا تو مجھے علم ہے کہ نہیں میں اٹھا کے دار سکتا ہوں تو یہ بارش تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ سلم کے اور حضرت سید مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علی علی سلم جب بجے تھے اور آکے کہا کہ اے عبدال مطلب بارش نہیں ہو رہی ہر طرح قید پر چکا ہے جانور کمزوری سے مر رہے ہیں اور ساری خاص اور ساری خوش کوچی ہیں کچھ مہربانی ہو جائے حضرت عبدال مطلب محبوب کریم صلی اللہ علی علی سلم کو ساتھ لیا خانہ قابعہ کے قریب گئے خانہ قابعہ کے قریب جا کے آپ کی قبر خانہ قابعہ کے ساتھ ملا کے آپ کو علی کہ محمد صلی اللہ علی 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 دعا کرو اللہ بارش حرما دے مصنع قریب نے ہاتھ اٹھائے اسی بارش مانگ ہونے لگی ابو طالب دیکھ رہے اور دیکھ سے کہا وَایُسْتَسْتَ وَمَا وَبِبَجْهِ فرمایا یہ تیرے ایسا ہے کہ راب کا بادل اس سے بارش مات سے برست بخاری میں حدیث ہے کہ مصطفی قریب صلی اللہ علی 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 جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور ارد شخص میں کھڑا ہو گیا ارد کرنے لگا آقا لوگ ہلاک ہو گئے ہمارے جانور تباہ ہو گئے آقا پوری بادیاں خوش ہو گئی ہر قرآن کا سما ہے آقا کرم نوازی فرما دی رب سے بارش لے دی حدیش میں آیا میرے آقا نے ہاتھ رکھایا اتنے لفل بولنے تھے اللہ مانگس بگیس رحمہ باری ہم دیکھ رہے تھے کیا سما میں کہیں بدلی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا ادھر محبوب کریم کی زبان ادھر ہر طرف دیکھا کہ بات دکھائیں بند آ رہا گھر کے آ رہا ہے اور ابھی محبوب کے ہاتھ نیکے نہیں ہوئے بارش پرس نحو ہو گئی بارش برسی جمعہ برسی ہفتہ برسی اتوار سوار جمعہ رات اور پھر جمعہ تک برس کی رہی ایک آدمی کھڑا ہوا مجھے نہیں وہی آدمی تھا یا کوئی اور آدمی تھا پہلے بھی اس نے کہا تھا آقا حالق انداز لوگ حلاق ہو گئے بارش نے دیئے آج پھر کھڑا ہوا آقا آقا کرم نوازی کیجئے اس بارش کو رہو دیئے میرے آقا کی مبارک انگلی ہوتی جب انگلی ہوتی ہی میرے آقا نے کہا اللہ ہم ہوا لئینا ولا علینا باری اللہ ہم پر نہیں ادھر جرد ہو جائے ساتھ آتے ہیں ہم نے دیکھا جودی میرے آقا کی انگلی پھر رہی ہے جدر جدر میرے آقا کی انگلی جا رہی ہے بارش اسی طرف سے بارش رکھ کی ہے کوئی ہے آج جو میرے چچا کو مجھے وہی شیر سنا دی مجھے ہی مولا علی نے ہوئے آقا میں سنا ہوں جب بچپن میں بارش پرسی تھی اسے میں تیرے والوں نے کہا تھا جب آج بارش پرس رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ رب کے یہ بادل اسی مبارش چیرے سے مین مان کے برستے بارش کلنگ کرتے ہے جس کی انگلی اچھ جائے تو بادل آ جاتے ہیں اور جس سبحان رہے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ سلم کے غلام کی شان ہے میرے آقا کے غلام بتا دے ہیں اور آقا تو سائنس اتنی ترقی کر گیا پر افسور کہ سائنس کو ماننا تو ان کے ندیق تو ہید ہوتی ہے لیکن مصطفی کو ماننا ان ندیق شرد ہو کھرپا کھرپا کہیں بھی پہنچ جائے یہ آج جات ایک مندی دار رہا ہے یہ آسمانوں کو بھی مار اللہ تعالی آسمانوں کو بھی مسخر کر لے جہاں بھی پہنچ جائے یہ میرے آقا کے قدموں کی دور تک نہیں بھی سکتا آج سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ فلا بر بارش ہوگی اور یہ جو حقی آتا ہے یہ جب بتاتا ہے جتنا بتاتا ہے اور اتنی ہی بارش ہوتی ہے انہوں نے یہ مسئلی دور پہ کیسے برسال لی جب جب میں بارش برسال ان کو پتا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جب مصطفیٰ کی زبان سے لگر نکل پہلانے کے باوجود ایک جوسے کے خلاف جس کو گرے بان ہے یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں یہ نبی کو کیسے علم ہو سکتا ہے جب مصطفیٰ قریم نے بتایا تم نہیں مانتے سائنس بتاتا تو تم مانتے ہو تمہیں سائنس دان قبول ہو مصطفیٰ یہ اپنا اپنا نصیب ہے یہ اپنا اپنا کام ہے کسی کو ان کا عقیدہ پسند آگیا کسی کو آمنہ کے لار عقیدہ پسند تو بارش کا انہیں اپنے بندوں کو عطا پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بارش میں تو ایک خرشتے کے یوٹی ہے جس کو رات جاتے رات ان کو بادروں کو کھیل کے لاتا ہے اور کب لاتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اب جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بارش سے پہلے ہو جاتا کہ رات بھلان جگہ جا کے برسا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش برسنے سے پہلے رات کو ہو جاتا ہے تو جب رات کو انہیں پہلے ہو ہوا مصطفیٰ کو ہزار سال پہلے علم ہو جا جب دیش رات رات بارش نازل کرتا ہے تو رب کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں عطا برمان گیا اور پھر یہ کچھ ہوائیں ہیں جو بارش کو لانے کا سبب بندی یہ کچھ ہوائیں جو آج گئی اب یہ بارش برسے گئی اور اتنے دن تک برسے گئی اب یہ برہ باری ہوگی اور ایسے ایسے ہوگی کیوں ان کو ہواوں کا پتا چلتا ہے تو جس نبی کے حکم سے آوائیں چال رہے ہیں یہ کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں بند ہے جو تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اس بارش کی جان بھی محبوب ہیں ان ہواوں کی جان بھی محبوب ہیں ان بادروں کی جان بھی محبوب ہیں اسی لیے تو بادر دیکھتے ہیں کہ جب چیرے کو دیکھتے ہیں تو بارش رحمت ہے تو کہاں سے پلگ کریں رحمت اللہ 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 بارش رحمت کی ہے تو رحمت رحمت اللہ 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 دوسرا سوال یہ ہے کہ کئی کہاں مرے گا اور کل کیا ہو گا اس کا یا کسی کو نہیں جائے ایک تو کل کل صرف نفض کل لگر ہو جائے لفظ کل لگر ہو جائے تو یہ بھی بے شمار ویسے کل سے مراد یہ ہے کہ آنے والا زمانہ کل کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے تو کل سے مراد صرف ایک دیم نہیں ہے بلکہ آنے والا ہر دن کل بے شمار ہوتا قیامت تک آنے والا دن علم محبوب قیم کو رب قیم نے آتا دیتا ہے کوئی اس کو علام آتے قیامت کہہ دیتا ہے اور کوئی اس کو علم بیان کہہ دیتا ہے ساری وہ بھی بیان جو دیکھے ہیں یہ تو حدیثی میں آیا تھا یہ تو نبی قیم نے فرما تھا قیامت سے پہلے یہ ہو جس محبوب نے بیان کی بیان کی تھی راب نے علم بیان کہہ بیان کی کوئی پیشین کوئی کہہ دیتا ہے کوئی علام آتے قیامت کہہ دیتا ہے لیکن سننی اسی کو مصطفیٰ کا علم دیتا کہ مصطفیٰ کو رب قریب نے علم عطا فرما ہے لیکن لفظ کل ہو کہ کہ چونکہ حدیشی میں قرآن کریم میں کل کا لفظ ہے اور سیدہ عشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا سے بھی ایک روایت ہے کہ جس نے کہا نبی کال کی خبر جانتے ہے اس نے جھوٹ بولا ہے اصل میں علم نے کہا سیدہ عشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ جتنی خبریں مصطفیٰ دے رہے ہیں یہ رابط دیئے ہو یا سوز رہے ہیں چونکہ اتنی خبریں ہیں وہ موسی عبد عیسی رضی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی نے چند خبریں دی صرف یہ بتاتے تھے لوگوں جو کھا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں جو گروہ نے چھپا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں تو لوگوں نے خدا اور خدا کا بیٹا بنا لیا میرا محبوب کو لاکھ کروڑوں خبریں دے رہے کہیں کہ رب نہ بنا لے رب شریک نہ کر دے اس لیے سیدہ عیشہ نے کہا کہ لوگوں کل کی خبر محبوب نہیں جانتے کیا صبح بدر کی جنگ ہو رہی ہے شان کو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی یہ صلی اللہ میں دان میں نکلتے ہیں صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں چھڑی مبارک ہاتھ میں ہے اور محبوب کریم چھڑی سے نشان لگا رہے ہیں کل فلان یہاں گرے گا کل اتبا یہاں گرے اللہ کی قسم ہم جا دوسرے دن دیکھا جہاں میرے محبوب نے ہاتھ لگایا چھڑی لگائی تھی ایک بالدی شکرات نے کوئی ادھر رہو تو نہیں گرا جہاں میرے محبوب نے کہا تھا وہ یا گر اس میں لفظ کل ہے کہ کل بھلا یہاں گرے گا دو تین علم ہو گئے کل علم کون کہاں مرے گا کل کون مرے گا یہ دونوں جیلیں ایک بیس میں آگئی کہ کل اللہ یہاں مرے گا یہاں گرے گا اور ابو جال چکنے ستر یا بہتر مصطفیٰ نے نشان لگائے اور جہاں جہاں نشان لگائے صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے فریشتے ان کو گردن سے پکر کے وہاں آنا دیتے کہ یہاں محبوب نے کہا یہاں میرے آقا نے کہا ہوا مرنا ہے کہ یہاں آج مرنا ہے کیا مرنا ہے کہ مسلمانوں کو میرے آقا زبان کی زبان سے نکل گیا وہ رب قریری اسی کو اسی طریقے سے کر گئے اور یہ بھی بغاری یہ مشہور عدیس ہے آپ نے کئی بار اس کو بھی سنا ہے کہ تین دن سے لڑائی ہو رہی ہے خیبر میں اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تیسے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے حصول سے پیار کرتا سبحان قال لیے یعبر لفظ ہے لکھ اور حضرت سینہ عمر فرو رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی قسم قبی امار زین میں نہیں آئی کبھی بھی میرے زین میں امار نہیں آئی کہ میں یہ امیر بن جاؤں مجھے یہ چیز بس آقا کی غلامی پہ نہ لیکن آج جب آقا نے کہا کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ و اللہ کا رسول اس کو تیار کرتا ہے کہ اللہ کی قسم اس پیار کرتا ہی کہ مصبو حضرت علی اللہ اللہ کی پیار کرتا ہے جب ضغبہ ہوئی میرے محبوب کری صلی اللہ اللہ علی نے شاہد عائد علی لوگ علی کہا ہے آقا شب چشم ہوا ہوا ہے اس کو تو آنکھیں کی دھکتی ہیں مصبو حضرت علی کہ اللہ کی قسم میں یوں ہاتھ کرتا کہ میرا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا اتنی آنکھیں دکھ رہی تھی بخار مجھے ہوا مجھے سر بھی لگ رہی تھی پھران بلاؤ علی کو آقا اس کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں وہ تو کچھ دیکھ نہیں سکتا پھران جب مولا علی آئے ارز کی آقا مجھے جو دخار ہے میں کھا رہا ہوں سر بھی لگ رہی ہو اور میرے آنکھیں دکھ رہی ہے کچھ نظر نہیں آرہا میرے آقا نے لعاب دہنے پاک مولا علی کی آنکھ دی اور ساتھ دعا کر دی اللہ مال بردہ باری علی سے یہ جرمی اور یہ سر بھی لے جا مولا علی کی آنکھوں میں دعاب دہنے باگ لگا اور اسی وقت میرے مولا علی کی آنکھ مصطفہ میں اب جھنڈا لیا مولا علی اور مصطفہ قیم صلی اللہ اللہ علی نے چاہت میں جھنڈا دھاموں اور جاتے ہوئے ہی حملہ نہیں کر دی نا آقا کیا کرنوں حرما مصطفہ مصطفہ قتل غارت کے لیے نہیں آئے کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے یہ مرتا ہے میرے آقا مردوں کو زندہ دنے کے لیے آئے وہ تو مرے ہو کو بھی حیاتی دینے آئے اگر پھر بھی کو مرے تو اس میں قصور اسی کا ہے میرے آقا جو دو دن سے جنگ کر رہے پھر بھی کہہ رہی جاتے ہے پہلے ان کو ہاتھی بات بتانی ہے اگر ایک بھی تیرے کہنے سے حق میں آگیا حدائق سنون کرنی تو تیرے بھی سو خونتوں کے خزانے سے بہتر ہے اللہ اکھر مولا علی گئے وہ لمبا واقع ہے کس طریقے سے پھر مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کو خطہ کیا مصطفیٰ نے جھنجا دیا اللہ کہتے ہیں حدیشی میں آیا کہ جب آپ کا وہ یعنی لڑتے لڑتے وہاں وہی یہ شیر پڑا جب آیا وہاں بہت بڑا ان کا فوجی ان کا سپاہ اور مرحب جب آیا تو اس نے کہا علی جانتا ہے میرا نام کیا ہے میرا نام مرحب ہے تو مولا علی نے کہا سم مطنی امی حیدر اگر تیرا نام مرحب ہے تو میری مانے بھی میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے مجھے بھی رکھے کری انہیں شیر کہ خود کار کے جسم کے ٹکڑے کر گئی لگ لگ مولا علی کہتے ہیں کہ جب لگ لگ میرے ہاتھ سے کھال گئی تو اس خیبر کے دروازے کو دھال مل لیا کسی نے پوچھا علی خیبر کا دروازہ بعد میں شیخ محقق نے لکھا چالیس آدمی اس دروازے کو اٹھانے لگے تو اس کو ہوا نہیں لگ سکتے مصطفی کریم صلی اللہ علی نے جھنڈا دیا اور مولا علی سخت سردی میں بلکہ جو ہیں پری کپڑے پہن پہن کوئی کوشتہ مولا علی اتنی سردی ہے یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے آپ رہے کر تھے میرے آقا نے کہہ نوازی فرمائی ہے تو کل کیا ہوگا کل مصطفی نے کہا خبر بتا ہوگا کہو ہاں حدیث رئی تو رب کریم نے علم نہیں دیا تو مصطفی کریم نے کیسے بتا دیا یہ کل کیا ہوگا آگے جتنی بھی خبریں ہیں ویسے تو خبریں اتنی ہیں اور حضرت سیدنا حسان ابن صحاب رضی اللہ تعالی کہتے ہیں نبی یرا مال یرا انہ سو حول ویتر خطاب اللہ حضیق المش فان کال مقال تغائد فتصدی کھافی تحف یوم اوفی غد یہ غد کہی لفظ ہے نا ہمارا میرا نبی وہ دیکھتا ہے ہمارا آگا وہ دیکھتا جو ساری دنیا مل کے بھی نہیں دیکھ سکتی نبی یرا مال یرا مال یرا اللہ لگ میرا نبی وہ دیکھتا جو ساری دنیا مل کے بھی نہیں دیکھتی اس کے دو ترجمہ کیے ایک یہ ترجمہ کہ ساری دنیا جو نہیں دیکھ سکتی میرا آقا دیکھتا ہے اور ایک یہ ترجمہ کہ ایک آدمی کو کھڑا کرو اس کو کہو دیکھے جہاں تک وہ دیکھتا ہے وہ دوسرے آدمی کو کھڑا کرو دیکھے جہاں تک وہ دیکھتا ہے وہ دنیا کی ساری ختم ہو جائے گی اور ایک کر جہاں تک نظر نہیں پہنچے گی مصطفی مدین نے پیچھا ساری کا گار دیکھ میرا مصطفی جہاں بھی جاتا ہے رب کے کلام کی تلاوت کرتا اور کیوں تلاوت کرتا یہاں یہ کیا مسئلہ کہ جب بات تو ہو رہی یا دیکھنے کی اور آگے کہہ رہے ہیں کہ یا کتاب اللہ ہے ہر حاضی کی جگہ مصطفی قرآن پڑھتے ہیں کیوں حضرت احسان نے کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ لوگو اگر سمجھ نہ آئے تو قرآن کو دیکھ لینا ساری چیزیں تو رب نے قرآن میں احسان فرمایا میں ایسی کی قرآن میں محبوب دی ہے جس میں چائنات آئے کہ ذرہ روشن کر کے بیان کر دی یہ کہا اس لیے میرا محبوب ہر جگہ قرآن کی تائی کے ساتھ جاتا ہے اور قرآن پڑھ پڑھ بتاتا ہے کہ لوگو دیکھتے میں جو دیکھتا ہوں میں نہیں دیکھتا میرے مصطفیٰ نے انی آراء مالا ترارا وانی اسماؤ مالا تسماؤ لوگو میں وہ دیکھتا ہوں جو نہیں دیکھتا اور میں وہ سکھتا ہوں جو توم نہیں سب کی بات نہیں سب کی بات اور دیکھنا کیسا یہ حدیث میں پہلے پیش کر چکا ہوں لیکن چونکہ ابھی یہ دیکھنے کی بات اور ابھی چونکہ دیکھنے کی حدیث امام تبرانی میں موج قبیر میں با سند سحی اس کو نکل کیا ہے حضرت سینہ بوریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ خلیم اللہ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی رب آرے نے انظر دیکھ باری تعالی میں تیرا ندار کرنا چاہتا تو رب کریم نے کہا لان ترانی تو نہیں دیکھ رب کریم نے اپنے حدیشی میں آج چھتر ہزار پردوں میں سے ایک سوئی کے سراغ جتنا پردہ ہٹایا رب کریم کے لور کا جل جل وہ دور پہ پڑا و خردہ موسیٰ سائے کا اور سینہ موسیٰ بہوش ہو کے زمین پہ گر گئے جب اٹھے سینہ موسیٰ وہ جنہوں نے تور کو دیکھا تھا وہ تو بہوش ہو جب اٹھے جب ہو چایا سینہ موسیٰ نے آنکھیں کھولی میرے مانکہ ننشا ہمارا گندوری گھا ہو تیس ریل کا سفر ہو گندورہ کا لگ پہ ہو اس پر سیا چونٹی چل رہی ہو تو موسیٰ جنہوں نے تور کو دیکھا رب کے مور کو تور پہ دیکھا ستر زرار پردے میں سے ایک سوئی کے سراغ برابر پردہ اٹھا تھا جنہوں نے وہ دیکھا وہ ان کی آنکھوں کا ہار یہ ہے اندھیری راعت تیس میل کا سفر اور پر سیا پر پر سیا چونٹی چلے تو موسیٰ دیکھتے ہیں اور جن کو سارے پر پر پھٹا کے فقان عقاب اپس ایم اور اجنا کی گیدی میں بتاتے جس رب کریم نے اپنا بیدار کر آیا تھا رب کریم کہ ماز آگر پسر و مات گا میرے محبوب نے آنکھ جب کی بھی دیکھی ادھر ادھر جب تجھ سے خدا ہی چھتا تندر کر ادھر جو دور کو دیکھے اسے آپ پھر پھر چھوٹی چلتی دیکھے اور ادھر کیا ہے دنا کی گو بھی میں ان کو لے کے فنا کے لنگر اٹھا دی اٹھے کسرے دنا کے پردے کوئی حبر دے تو کیا حبر دے وہاں پردے میں لنگر جل عجب گھری تھی جنہ میں بچھڑے گھلے تو جو سارے پردے ہٹائے رب کریم نے دیدار کرایا اب بتاؤ تو مصطفیٰ کی نظر جاران دیکھے نبی لرآل یوان ناس و یجل کتاب اللہ خیل مش دن فا ان کالا مقالت غائب اور محبوب غائب کی خبر دیں کون بتا رہے حضرت حسان بن ثابت تہر رہے اور ہمیں سمجھا رہے لوگو کبھی محبوب غیب کی خبر دے تو اتراز نہیں کرنا مصطفیٰ کے عیم کے اتراز نہیں کرنا فتح تھی کو حضی لحفت لیاؤ نے اور ہی ارے لو اس دن نہیں تو دوپیس دہا وقت چار تک تم محبوب کی سیسائی کا علم ہو جائے نہیں تو کل تو آنے دیں کل تن پیت آنے سدان سے جو نکلتا ہے ہاں نکلتا ہے اس لیے میرے محبوب کو کل کا علم رب کریم نے آتا کل کا علم سبحان حضرت مالک بن عور رضی اللہ تعالی ان کا واقعہ تمہیں بار بار کئی بار بیان کرتا ہوں یہ واقعہ بڑے پیارے ہیں حضرت حضرت سنہ مالک بن عوف رضی اللہ تعالی یہ قبیلہ بنی حوازم کے سردار ہیں تائف کے جب جنگ تائف ہوئی تھی جس جنگ حنین کہتے ہیں تو مالک بن عوف اپنے بیوی بچے پورے کھانا بیوی بچے اولادیں مائیں بہنیں سب اپنے ڈھوڑ دنگر مال مریشی مال و دولت سونا جانا جو کچھ جسے سو کہا ساتھ نہیں اور جنگ کرنی ہے نبی سے لوگوں نے کہا مالک بن عوف جہاں دیدہ آدمی ہے زدگی بھر تون ہمیں شکست ہوتی ہے کبھی پتا ہوتی ہے شکست ہوئی تو بیویوں کا کیا بنے گا ہمارے پچھوں کیا بنے گا سوان چاندی کا کیا بنے گا ان دھیروں کا بنے گا مال بن عوف نے کہا لوگوں اسی جنگیوں کے بعد سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو تقلی پہنچی مصطفہ کریم جو ہے وہ جنگی بن میں ہیں ایک باکہ آگیا تھا سارے صحابہ جنگ کرتے کرتے لگتے لگتے اتنی دشمن کی دھیر پری تھی کہ میرے مصطفہ کے لے لے گئے صحابہ جنگ کرتے ہزاروں تیر آ رہے ہیں مصطفہ کے قدموں پہ نسار ہو رہے ہیں انا نبی اللہ جنگ میں نبی کا قدم قط سکتا ہے پیچھے نہیں ہزار رب کریم نے فتح کا فرمائی فرش کو بھئی گیا جنگ ہنین میں کئی کام فرمارے گئے مالک بن ہنین آؤ بن مالک چلا گیا فرار ہو گیا جنگ میں مارا مارا پھر رہا ہے کسی نے دیکھ مالک بن آؤ کیا کر رہا کہا تجھے نہیں بتا قطر کا فتوہ میں چکا ہے مصطفیٰ نے کہ دیا جہاں مالک بن کو دیکھو اور جو دے قطر کر دے میں اسی جان بچا رہا ہوں پاگل ہو گیا تو مصطفیٰ کی رحمت اللہ اللہ نے گم دی جان وہ تو چچا کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں کیا کر رہا ہے جہاں کہنے لگا شاید نبی نے مجھے پیچانا نہیں کہا اے حمدہ کے نبی آپ نے شاید مجھے پیچانا نہیں فرمایا میں پیچان تھا تو مالک میں نو ہے تو بڑھ بڑھ کے حملے کرتا تھا تیر چلاتا تھا وہ کہتا جب جان کے ہو یہ کہتا رہے ہو چاترے بچھا بیت یہاں مالک نو اب اللہ اکبر غروف فکر کیجئے یہ قبیلہ بنی حواظم کے جب سب لوگ قید ہو گئے مالک انگر دھوڑ انگر سب کچھ آ گیا جب تو کسی نے حضرت حلیمہ سے کہا اور کسی نے حضرت شیمہ یہ تیرا بھائی ہے جا جا کے اسے بات مصطفہ کریم کے صحابہ نے انہیں پکل لیا وہ کہنے لگی میں تمہارے نبی کی بہین ہوں صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی کوئی بہین نہیں ہے وہ تو اکیلے ہے میرے مصطفہ نے دور سے دیکھا کہا کون ہے کہا یہ کی بہین ہوں مصطفہ کریم کھڑے ہو گئے حضرت اپنے ہستے ہستے میری یہ سباوی کے ایک کھا ایک اپنے دانتوں سکار دیا تھا میں نے آقا بہن چھانی اب تک سباوی کے رکھی ہوئی جب انہوں نے کھول مصطفہ کریم ہوتھے آپ کی آنکھوں سے آنسو آگئے فرمایا شیشمہ آج اپنے بہین اس کے پاس آقا مجھے کبیلہ بنی حواظن والوں نے بھیجا انہوں نے آپ کو بڑی تکلیف کی ہے لیکن آج آپ کی بارگاہ میں آئی اگر میں کہوں کہ مصطفہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ تو تو کی آپ چھوڑ دیں گے فرمایا ایک بہین بھائی کے پاس آئی کہتے ہی نکر نکر دیا کہ ایک دن میرے اور آقا نے پچاس کروڑ درم جو درم پیرانے تقسیل کر گئے پچاس کروڑ درم ایک دن میں وہاں جو کرم ہے شاہ پتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانے والا تیرا پر پارے چلتے ہیں اتا کے وہ ہر پر تیرا پر پارے سکا کہ وہ ہے زرہ تیرا زمین آسمان اور زمان ساتھ خانہ لکب کس کا تیرا تیرا آقا زمین بھی کھا رہی ہے آسمان والے بھی کھا رہے ہے آقا یہ دستر خان لگا رہا ہے یہ سب کو کون کھلا رہا ہے یہ کس کا مطلب رہا ہے یہ کھان کھارے جھولیا بھر رہا آقا یہ ساتھ خان لکب کس کا تیرا تیرا پچاس کروڑ ایک دن میں اس وقت جب یہ پورے شہر یا پورے شہر کی دھونکیں چند دھروں میں بک جایا کر تھی اس وقت پچاس کروڑ ایک دن میں تقسیم کر نا پوری دنیا و قائدات میں کوئی سخیل لاؤ کہ جس نے اس سعیدہ بھی اس کا دس وقت حساب ایک دن میں تقسیم کیا پوری زندگی میں تقسیم کیا یہ میرے اور آپ کے آقا ہے کہ جنہ نے اتنا تقسیم کر دیا کہ قیام قط لئے کوئی سخیم نہ تقسیم نہیں کر بائے اس لئے محبوب مالک بن عوض جب گئے جب انہوں نے کہا کچھ میں نے کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا میرے قیدی واپس کرتے ہو مستفعہ نے کہا جا واپس کر دی اللہ اب جب سب کچھ واپس کیا تو کلمہ پڑ اور کلمہ پڑ کے کیا مالک بن عوض کیا مائن رائی اللہ کی قسم میرے آگ نے نہیں دیکھا اور میرے قیموں میں نہیں سنا کہ محمد عربی کی مثل بھی آیا یہ ہے صحابی کا عقیدہ اوخہ لگزیر اللہ ومتا شاہ امہ یہ حضور کا مات دی بہت غلب میرے آقا اتنا بہت عقا کرتے ہیں اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ لینے والوں کے دامن چھوٹے دے لینے والوں کی جھوڑی ہو جاتی ہیں بہا بھی کہتا نبی دیتا کچھ نہیں صحابی کہتا لینے والا فر میرے آقا اتنا دیتے ہیں کہ تُو بھی نادہ تھا جو تنکلیوں میرے آقا تجھے عطا کرتے ساتھ عمر بھی عطا کرتے اور یہ نہیں کہا جب وہ چاہے جب اتنا ہوگا ہر آنے والے جب تُو چاہے میرے آقا تجھے جال کی بھائی تُو کہتا کل کا علم نہیں ہے ساتھ کہتا جب تُو چاہے جب تُو چاہے فرض کریں ایک آدم اعلان کرتا جب میں چاہے آؤ جتنا مانگو میں دوں گا لیکن شرط کیا جب میں چاہے جب میں چاہے ہوں تو میں تم اتنا دوں گا جتنا تم مانگو گے اب کوئی مانگنے والا آگیا اور میں نے تو بھی چاہائی گیا میرے پاس ہوگا تو چاہوں گا مجھے جوی آدمی عطا کرے جو چاہوں گا کسی بابشا نے کہا جا سارے خزان میرے جب چاہے لکھا دے اور جب بابشا عجد دے گا تو تب کہے گا آؤ مست آجے لے لیکن یہاں بابشا آنے والے جب تُو چاہے صبح کو چاہے شام کو چاہے پیر کو چاہے جب چاہے میرے آج کل کی مر بابشا رب کہتا ہے کوئی جانتا کہ کل کیا کوئی جان کل کیا کرے گی لیکن یہ اگر آئیت کا وہی ترجمہ ہوتا جو عجیم گی لو کر رہے تو یہ ساری عجیم سکھ در جاتی وہی کرتے مہ امام سنت والا کہ جان کا گل نہیں پر جان نے والا جو بتا دیتا ہے مجت اللہ دیتا ہے محبوب یہ ساری کائنا تیرے سامنے ہے جو چاہتا ہے تو کل کیا ہوگا یہ مصطفیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کل کیا ہو اور کتنی ہی آہ کتنی ہی آہ جب تبو کو جا رہے ہیں تبو کو جاتے جاتے صحابہ نرز کی آقا پانی نہیں ہے کیا کریں محبوب کریم نے کہا کل کل تم ایک چشمے پہ پہنچو گے لیکن جب تک میں نہ وہاں سے پانی نہیں پہنچو گے یہ بھی بخاری مسلم میں اور سیاہ سکتہ میں کہ کل تم چشمے پہنچو گے اور جب میں نہ ہوں تم نے اس سے پانی نہیں پینا صحابہ جب مصطفیٰ نے کہا اس کو سرے پہنچو اور کسی صحابی نے کہا کل کیسے پہنچیں گے کل کائل تو کیا کریم نے جو کچھ بنایا اسی کے سبھے دو گیا اور اس کو علم نہیں عطا کرے گا تو کس کو علم عطا کرے گا تو رب کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری شانیں عظم دیں عطا کی ابھی مہاں کے پیٹ میں کیا ہے ابھی یہ باتیں باقی موجود ہیں اور قیامت کا یہ جو ہے یہ بھی موجود ہیں یہ دونوں انشاءاللہ اور بقیہ جو اس سے رہ گئے ہیں دلائل انشاءاللہ اگلی محفل میں اسی جگہ سے شروع کیا جائے گا اور محفل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظم اور شانیں اور برخصوص آقا کریم کا علم اور برخصوص علوم خمسہ پہ آقا کریم کی جو دسترس ہے رب کریم جو کرم نواز ان کا انشاءاللہ بیان ہوگا یہ کسی دوست نے پاک کتاب کی روشنی میں تین مسئلے بیان فرما دیجئے گہرانفی مسئلت یا کوئی اور کی مساجد میں امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے نماز کے لئے ضروری ہے کہ امام جو ہے وہ تم سے بہتر امام کا ظاہر تم سے بہتر ہو امام کا باطن تو اللہ جانتا ہے لیکن عقیدہ اگر صحیح ہے کوئی کمی کتائی دار ہے تو قبول کر لی جائے گی لیکن اگر عقیدہ ایسا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا عقیدہ صاف نہیں ہے مصطفیٰ کریم کو علم نہیں مانتا مصطفیٰ کریم کو زندہ نہیں مانتا مصطفیٰ کریم کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے شانوں کا انکار کرتا ہے تو کسی گستاہ کی کوئی نماز قبول نہیں جب اس کی اپنی نہیں ہوگی تو پچھلوں کی جیسے ہوگی جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو سب سب نماز فاسد تو جب امام کی اور امام ابو دوشری میں ہے مدینہ شریف میں ایک امام تھا آقا کا دور کی بات تو چلتے چلتے ایسے چلتے چلتے یہ ہے کدیشی میں نماز میں کھڑے کھڑے اس میں تھوک دیا کعبے کی اور مستویٰ کریم کو پتا چلا تو حرمایا جو کعبے کا بے عدب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ امام بننے کے کعبے نہیں ہے جو کعبے کا بے عدب ہے اس کے پیچھے تو نہیں ہوتی جو کعبے کے کعبے کا بے عدب ہوگا اس کے پیچھے کیسے ہو پیچھے کا تو مسئلہ ہی نہیں آگلے کی ہوگی تو پیچھے گی اور کسی گستاہ کی کوئی عبادت قبول نہیں قد قفر تم باد امان ہے ایک قلمہ تو تم نے پڑھا لیکن محبوب کے علم پر اعتراض کر 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 قرآن ہوا جا غزو قبول سے میرے آقا واپس آ رہے اور میرے آقا قریم نے ارشاد فرمایا یہ ہوا بتا رہی ہے کہ مدینہ میں فرا منافق مر گئے اب مدینے کی خبریں دیتا ہے ہم پاس ہمارا پتا نہیں اور اونی دو میں ہوگئی ہم سے پوچھ رہا یہ دیل آج جال وعدی بلاتے ہیں جو نبی کو پتا ہوتا تو یہ کیوں کہتا ہے یہ ہمارا پتا نہیں ہمارا پتا نہیں اونی کو لوگوں کے لیے لوگوں کہہ رہا جا جا دیل یہ کیا نبی یہ آج کل آپ اکثر سنیں گے میں نے ایک موزی کی تقریر میں سنا کہ ایک پیل کسی کے گھر چلا گیا اور کہنے لگا کہ بیٹا بیٹا تھا انہوں لٹی میں بنائے ہمارے ہمارے دور دور تو مرید نے کہا جی کیا ہو کہا وہ جنت میں کتا جا رہا تھا تو میں نے اس کو رکھا تو مرید نے کیا سینیاں پکائی اور سینیوں کے نیچے چینی راکھے اوپر سینیاں ڈال دی اور کہا تیر یہ کھاؤ انہوں نے کہا چینی کدھر ہے انہوں نے کہا سینیوں کے نیچے چینی نظر نہیں آتی جنت میں کتا نظر آتا یہ بابیوں نے کہ یہاں تو نظر بہاں کیسے منافق نے کہا کہ مدینہ کی خبریں دیتا یہاں تو دیکھتا نہیں بیان ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم کہوں نہیں اور ان کو آپ مکنی کا نہیں پتا اور یہ کہہ رہے ہیں مدینہ میں منافق مرد مصطفی صلی اللہ علیہ کو جب پتا چلا بنایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو نبی علم پر اقراز کرتی سلو نیم شیط ماؤں سے پوچھو میں تنہیں یہاں کھرا کھرا ہر چل اللہ اب وہ نے کہا لمبی عدیس ہے کسی نے اٹھ کے کہا مناوی یا رسول اللہ آقا میرا باپ کون ہے یہ بیان تو اگلے میں ہونا تھا نا مان کے پیٹ میں کیا انہوں نے کہا آقا میرا باپ کون ہے لوگ مجھے کبھی کسی کی طرف مرسل کر دیتے کبھی کسی کی طرف فرمایا حضو کا حضافہ مولا سال تیرا باپ دوسرا اٹھائی نام سرائی بطافت اٹھائی نام سرائی بتائی برمایت تیرا دھانی جہنم اب یہ بات اٹھائی نام تو دیکھا سینہ فرکعظم محبوب کریم صلی اللہ سلو آرہا آؤ چھو مجھ سے میرے اطراز کرنے مال لو حدیش سینہ فرکعظم آگے بیٹھے جیسے آدم تشخص بیٹھتا عدب کرنے لگے رضی اللہ و اللہ کے رب ہونے پر اور ہم قرآن کے امام میں پر اسلام کے دیر اور آپ کے نبی ہونے پر ہی مستقی نے نہیں کہا کیا کرنے میرے یہ اطراز واقع اور تُو نے وہ باقی نہیں محبوب بریم جی تشریح لائے مالو کو محبوب بریم نے یہ صبر کی آ یہ جانا کہ جس نے مجھے جبی مار لیا اس ملائے میں گھر مار رہا اب انہوں نے کہا ہم نے مزا کیا ہم نے کوئی ایسے بات تھوڑی ہم تو ایسے سچا کر رہے تھے ہم تو مزا کر رہے تھے اس لئے ایسے آدمی کے پیچھے نماز کا تصور بھی نہیں نہیں نماز کے دور اکثر دوشتر لوگ حرکات و سکنات کرتے رہے ہیں کتنا غیر واجب ہے اور اگر ایمان ہاتھوں سے چیرہ اور کپڑا درست کرتا رہے کتنا صحیح ہے دیکھیں نماز کے بارے میں مصطفیٰ کریمی اشاق مسلم شریف میں اسکونو فیصلات نماز سکون سے اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ نمازی جب نماز پڑتا ہے تو اس کو نماز کا پتا چال جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا اور میں کس سے میں بے گفتگو ہوں تو پھر حرکات و سکنات آدمی بھوڑ جاتا ہے ارے یہ تو راب کی بارگاہ ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے کٹے ہوئے درخت ہوتے اگر پرندہ ہم سے آگے بیٹھ جاتا تو ہم اتنی حرکت نہیں کرتے تھے کہ پرندے کو پتا چلے یہ حسان ہے ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں اتنے عدم سے بیٹھتے تھے کہ جیسے کٹے ہوئے دیکھتے ہیں چونکہ مکمل درست ہو تو ہواہ تو ہرتا ہے جب کتاب آتا ہوتا ہے صرف تنا ہوتا ہے تو ہواہ سے ہرتا نہیں کہا ہم تنوں کی طرح مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے اور اگر کوئی پرندہ ہارے سر کے بیٹھتا تو ہم اتنی حرکت نہیں کر سنسل کے لڑ جاتے یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے لے سانس کی آہستہ کے دربار نبی ہے اونچی عواج ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا یہ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایسے بیٹھ ہے تو مصطفیٰ کے رب کی بارگاہ میں کیسے بیٹھ ہرکات اور سکنات نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ بھی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی وجہ سے صف سے نکل گیا یا کسی وجہ سے زور کھڑا ہو گیا اب وہ وہیں کھڑا رہتا صف کو ملاتا نہیں صف کو ملاتا محجب کسی وجہ سے آدمی اس سے نکل گیا تو جو الٹی طرف ہیں دائیں طرف بائیں طرف ان کو ساتھ ملانا چاہیے یا جیسے ایک امام اور مقدی نمار پر نے پیچھے سے جایا اس نے مقدی پیچھے ہوگی یہ حرکت جائے لیکن خان خواہ کبھی تانگیں چوری کرنا کبھی قریب کرنا کبھی ہاتھوں سے چیر اور کپڑا درست کرتا رہے کتنا صحیح دونوں آتھوں سے جو کام کیا جائے نماز ٹوٹ جائے یعنی عام عادت جو کام دونوں آتھوں سے ہو اس کو کہتا کہ دور سے آدمی کھڑا یہ دیکھے کہ یہ آدمی نماز میں مینے تو وہ نماز ٹوٹ جائے ویسے کہتا ہے نات تو گھانوں کی طرف پڑنا صحیح ہے یا گل دیکھئے نات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس میں عدب ہی عدب چاہیے جان پوچ کے کسی گانے کی طرف پہ نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ باہرحال جب آدمی راگ کے ساتھ پڑے گا تو وہ کسی گا یہ گانے کی طرف پڑ رہے اور اگر مجھے پتا نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا چلے گا راگ کی جتنی قسمیں ہیں جب آدمی راگ لگا کے شیر پڑے گا نات پڑے گا گانا پڑے گا تو انہی راگ اور راگ میہ ہی آئے گا ان سے بار نہیں جا جاتا لہذا نات کھان کو جان بوجھ کے گانوں کی طرز پہ نات نہیں پڑنی چاہیے آج کل نات کو ایک مزاد کھانا لیا گا بعض وقت بہت دکھ ہوتا ہے گانے ہی بلکل طرز کیا بلکل ہی گانے ہو ساتھ ساتھ بھی بج رہے ہیں کبھی تھا کہ دف اب دف کی بجائے ساتھ سب کچھ آگئے اس میں رب کا کلام بھی پڑا جا رہا ہے مصطفیٰ کی نات بھی پڑی جس مصطفیٰ نے کہا میں منظام توڑنے آیا اس ہی نبی کا ذکر مزامیر کے ساتھ یہ تو زیدہ ہے گستاغی ہے مصطفیٰ قریم کا نام پاک ہے اور مزامیر ساتھ خیطانی کہا اس کے ساتھ میرے آقا کا نام نہیں ہو کی مکن شانیوں میں سے یہ بتایا لوگ قرآن بھی مزامیر کے ساتھ پڑنے شکر کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہے نات خانوں کو چاہیے کہ جب مصطفیٰ کی نات پڑھیں یاد ہوگئے ایک اگر پڑھنے چنو ہوگئے ٹی وی پہ آتی ہیں لیک اپ کر کے آتی ہیں جس محضوب کریم نے اس کو عورت کہا ہے پردے دار پردے والی چیز کہا اس ہی نبی کی محارفہ دوسر کا نام لے کے بہت بڑی جزارت کچھ ہمارے نات کھائیں کسی پہتر لے لیکن بڑھا لے نات کھائیں پڑھ رہا ہے مصطفیٰ کے چیرے کی تعریف کر رہا ہے اور مصطفیٰ کی سنت داری بیزار مصطفیٰ کی سنت ہے داری مبارک مصطفیٰ کی سنت ہے اور میرے آقا نے ارشاد ہے میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں داری کو براؤں اوچھوں کم کم میرے میرے آقا چیرہ پھیر لیتے تھے داری نہ ہو اوچھیں میرے آقا چیرہ پھیر میرے آقا دیکھتے دیتے اتنی نفرت کرتے تھے کہ مصطفیٰ کریم اگر کوئی ایسا آدمی نظر آتا تو مصطفیٰ چیرہ پھیر آج مونی کے عبتے شیطان کیسے آستا ہو کہ جس چیرے کو مصطفیٰ نے پسند نہیں کیا وہی چیرے اللہ اور چلو جوانوں کو بھی جائے تو نہیں ہے کئی وہ لوگ ہیں جن کا یہ ماس بھی جلد نیچے آ چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی روز اب کیا ویسے جوانوں کے پاس بھی ہوئی بہانہ نہیں ہے لیکن یا کام از کام جب سفید ہو گیا بوڑے ہو گیا اب تو مصطفیٰ کی سنت تو چیرے پہ چکا حدیشی میں آتا ہے کئی بل میں ارز کی کیامت کا دن ہوگا ایک آدمی کا نام اعمال تلے گا رب کریم انشاء بھائے گا تیرے پاس سوئے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہے حق ہے کہ یہ جہنم میں بھیجوں پر تیری سفید داری دے کے میری رحمت کو شرم آگا کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے امت محمدیہ میں سفید بار کر لیے یہ جہنم میں جا رہا ہے میں تیری اس داری کی قدر مصطفیٰ کرتا ہے اس داری کی قدر میرا رب کریم کرتا ہے اس لیے اس داری کو مصطفیٰ کی سنت کو اپناو یہ مفت مفت کے سواد مفت کا سواد اور جب قبر میں جاؤ تو مصطفیٰ پر چاہنے میرا غلام ہے میری سنت لے گا اندر کا معاملہ تو درسو جانتے ہیں ظاہری طور پہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہو ناچی بلکھ سو سنات ان کو تو چاہیے کہ جس نبی کی ناتیں پڑھتے ہو روتے ہو روگوں کو رلاتے ہو اس نبی کی سنتوں سے اچھنے بہت کہ اس نبی کی سنت کو ایسے نائیوں کی دکان پہ پھینکنے جا جا گے پوچھتے تک میں کس سکھ کے ساتھ کس ہندو کے ذائعی کے ساتھ تو نے میری داری پہ اور کس گندی جگہ پہ پھینکنے یہ بڑی بڑی قدر والی اپنے لباس میں اپنے گفتار میں اپنے کردار میں اپنے چیرے میں مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناو ان محفلوں کا کچھ فائدہ ہو صرف باتیں کر کے لنگر کھا کے چلے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان لنگوں کا ان باتوں کا ہمارے چیروں پہ اثر ہونا چاہیے ہماری زبانوں پہ اثر ہونا چاہیے دور سے آپ نے دیکھے یہ گلاب مصطفیٰ تو دعا کریں اللہ جللہ مجدو کریم ہم جو یہ زبانی طور پہ اتنا کچھ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں راچ پاس جائے ہمارا صاحب و باطن ایک ہو جائے قیامت کے روز آقا کی بارگاہ میں ہمیں اللہ شرمی لگی سے بچا جائے اور اسی جواب پہ میں ہمیشہ اچھا اجازت چاہوں گا کہ میں مصطفی ہوں جبیلے قادر مرنوے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اصلاة و السلام و ماں آلیہ اللہ